بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محرم الحرام کا یہ دن یعنی دس محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہمراہ آپ کے اہل خانہ اور بہتر اصحاب کی قربانی کا یاد دلاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی اپنے مال کی اپنے تن من دھن سب کی قربانی دے کر ایک کردار تخلیق کیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ انسانوں کے لئے قابل تقلید نمونہ ہے وہ کردار کیا ہے بقول شائر بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ عارف قدم تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پانچ شابان چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس شہزادے سے بہت محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قنیت ابو عبداللہ لقب سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رہانت الرسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھا آپ کی تربیت کی بھی عجیب بات ہے آپ کی تربیت جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ طول زہرہ کی گود میں ہوئی آپ کی دیکھ بھال آپ کی پدرانہ رہنمائی جو ملی وہ شیر خدا علی المرتضی حضرت علی ابن عبی طالب کی رہنمائی میں ہوئی آپ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی آپ وہ شخصیت ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک یعنی کندوں پر سوار ہونے کی سادت حاصل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے حضرت حسین اور حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ بیٹھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کے لیے سجدے تبیل کر دیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے نن نے شہزادوں کو مسجد نبی میں آتا دیکھ کر آپ خطبہ روک دیتے اور ان شہزادوں کو گود میں اٹھا لیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال ہوا حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر منبارک محض چھے برس تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں شہزادوں پر جان قربان کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادوں سے بہت محبت تھی صحابہ بھی آپ دونوں اصحاب سے بے حد محبت کیا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اکثر صحابہ آ کر دعاوں کی درخواست کیا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ راتوں میں نوافل میں راتیں نوافل میں گزار دیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے پچیس حج پیدل کیے دن رات آپ کی عبادت الہیہ میں گزرتی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب بھی مدینہ منورہ میں ملاقات ہوتی تو آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تمام خلافہ اور صحابہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں پر حضرت حسین کریمین کو ترجیح دیا کرتے تھے امام الشہدہ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو سید السابرین ہیں آپ کی شخصیت ہر صفت سے بالاتر ہے آپ کی ولادت سے آپ کی شہادت تک اور مدینہ منورہ سے کربلا مولا تک کا تمام سفر یہ تمام سفر میں جو مسائب آلام اور مشکلات آپ کے ساتھ پیش آئیں آپ کے سبر جمیل کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر وہ تمام ہوئیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایمان اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں ایمان ہوگا وہاں صبر بھی لازمی ہوگا امام آلی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت علی المرسار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن مشتبار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دیگر معاملات کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہوتی رہی حتیٰ کہ ساٹھ ہجریہ پہنچا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید خلیفہ بنا تو اس نے بزور شمشیر حضرت امام آلی مقام سے بائیت لینے کی کوشش کی لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے افعال اس کی حکومت کے طرز انتخاب طرز حکومت سے شدید اختلاف تھا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا اور اس انکار کے جواب میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے حتیٰ کہ آپ کو اپنے بھائیوں کی قربانی دینی پڑی اپنے اہل خانہ کی قربانی دینی پڑی اپنے اصحاب کی قربانی دینی پڑی لیکن آپ نے سب کچھ قبول کر لیا آنچ آنا ذرہ برابر قبول نے کیا آپ نے وہ ایک کردار تخلیق کیا اور کربلا کی سرزمین کو اس بات کی گواہی بخشی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گردن مبارک کو بوسا دیا کرتے تھے وہ گردن اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے آپ نے دریغ نہیں کیا اسی لئے شاعر کو کہنا پڑا اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ اللہ رب العزت سے ملتمس ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسینی کردار والا بنائے آمین سبحان ربکا رب العزت یما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین